جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں آئیڈیال سے ریلیٹیڈ تین تھیورم کیے تھے تو آج کے لیکچر میں بھی ہم نے آئیڈیال کا ایک تھیورم کرنا ہے جس کے آگے تین پارٹ ہے اس تھیورم میں وہ کہتا ہے کہ if i and j are ideals of a ring r مطلب کہ i b ideal ہے j b ideal ہے کس کا؟ r کا مطلب ib دونوں پروپرٹیز آئیڈیال کی سیٹسفائی کرتا ہے اور ہمارے پاس j b سیٹسفائی کرتا ہے اب وہ آگے کہتا ہے کہ i intersection j is an ideal of r جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ تھیورم کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس دو سب رنگ ہوں تو ان کا intersection بھی ہمارے پاس سب رنگ ہی ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پاس اگر دو ideal ہوں تو ان کا intersection بھی ideal ہی ہوتا ہے یہ ہم نے یہاں پہ پروو کرنا ہے تو مطلب دیکھیں اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک ہمارے پاس سب رنگ ہے وہ سب رنگ کی دونوں پروپرٹیز سیٹسفائی کرتی ہے دوسری بھی سب رنگ ہے وہ بھی دونوں پروپرٹیز سیٹسفائی کرتی ہے تو جو دونوں پروپرٹیز تھی وہ پھر ان کا intersection بھی سیٹسفائی کر دیتا تھا بلکل سیم اسی پیٹرن سے یہ بھی تھیورم ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ یہاں سے اب ہم نے کیا کرنا ہے دو elements ان کی intersection سے جو بلونگ کرتی ہیں وہ suppose کر دینے ہیں اب ہم نے ان کا difference بھی اسی میں سے show کر دینا ہے کہ وہ بھی i intersection j میں سے بلونگ کرتا ہے مطلب کہ ideal کی دونوں پروپرٹیز کو سیٹسفائی کر دینا ہے left ideal کو بھی کریں گے اور right ideal کو بھی ان کی پروپرٹیز ہم سیٹسفائی کریں گے تو تب ہم اسے ideal بولیں گے تو یہاں پہ کہتا ہے that a b belongs to i intersection j a b i سے بھی بلونگ کرتا ہے کیونکہ intersection ہے تو وہ j سے بھی بلونگ کرے گا اب وہ کہتا ہے since i and j are ideals of r یہ اس نے already given دیا ہوا ہے کہ وہ i اور j جو ہیں وہ ideal ہیں r کے تو ہمارے پاس a minus b i سے بھی بلونگ کرے گا a minus b j سے بھی بلونگ کرے گا ideal کی first property کے مطابق جب یہ i سے بھی بلونگ کر رہا ہے اور j سے بھی بلونگ کر رہا ہے تو دونوں کے intersection سے بھی بلونگ کر جائے گا اس کے بعد وہ کہتا ہے all so far r belongs to r and a belongs to i intersection j اب ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ r a اور ar یہ بھی i intersection j سے بلونگ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ r belongs to r and a belongs to i and a belongs to j کیونکہ intersection سے بلونگ کرتا ہے تو یہ i سے بھی بلونگ کرے گا a اور j سے بھی بلونگ کرے گا اب اگر ہم اس کو دیکھیں یہ r سے بلونگ کر رہا ہے یہ i سے بلونگ کر رہا ہے i اس نے given دیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے پاس ideal ہے تو ideal کی second property r a بھی i سے بلونگ کرے گا اور a r بھی i سے بلونگ کرے گا اسی طرح اب دیکھیں a j سے بلونگ کر رہا ہے تو j بھی ہمارے پاس ideal ہے مطلب کہ r a بھی j سے بلونگ کرے گا اور a r بھی j سے بلونگ کرے گا یہ already given دیا ہوا ہے تو جب a r اور r a i سے بلونگ کر گیا a r اور r a j سے بلونگ کر گیا تو یہ دونوں کے intersection سے بھی بلونگ کر دے گا یہ ساری theory یہی لیکھ ہوئی ہے دیکھیں اس میں وہ کہتا ہے since i and j are ideals of r thus r a a r belongs to i and r a a r belongs to j تو یہ دونوں کے intersection سے بھی بلونگ کر دے گا تو یہ دونوں ideals کی property satisfy ہوگی تو ہم کہیں گے i intersection j is also an ideal of r اس کے بعد اب ہم نے اس کا second case ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ i plus j is an ideal of r مطلب کہ i b ideal ہے یہ given ہے اوپر اس کے condition j b ideal ہے دونوں کا addition بھی آپ کے پاس ideal ہی ہوگا اب اس نے i plus j کی defining دیا ہے کہ اس کا elements a plus b کی shape میں ہیں a i سے بلونگ کرتا ہے and b j سے بلونگ کرتا ہے same اسی pattern سے ہم نے دونوں properties کو satisfy کرنا ہے مجھے تھا take x y belongs to i plus j then اب دیکھیں دو elements اس میں بھی ہم نے لیا تھے جو intersection سے بلونگ کرتے تھے اس میں بھی میں نے لے لیا جو کہ i plus j سے بلونگ کرتے تھے ہم نے x minus y i plus j سے بلونگ کروا دینا ہے اور left ideal ideal اور right ideal کی دونوں جو by definition properties ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پر satisfy کروا دینا ہے مجھے تھے x ہمارے پاس ہے دیکھیں جب اس سے بلونگ کر رہے ہیں تو اس کے element کی shape کس طرح a plus b کی shape میں تو وہ x کہتا ہے a1 plus b1 y a2 plus b2 a1 اور a2 کس سے بلونگ کر رہے ہیں i سے b1 اور b2 کس سے بلونگ کرتے ہیں j سے یہ بھی اس نے given دیا ہے کہ a والے element i سے ہیں اور b والے element j سے ہیں اب ہم 9x minus y a1 plus b1 ان کی values بوٹ کر دی a2 plus b2 اب a1 اور minus a2 کو اکٹھا کر لیا plus b1 minus b2 کو اکٹھا کر لیا اس کے بعد وہ کہتا ہے i is an ideal so a minus a2 belongs to i کیونکہ ideal اس نے given دیا ہو کہ i ہمارے پاس ideal ہے اور j بھی ہمارے پاس ideal ہے تو by first property یہ i سے بلونگ کرے گا یہ j سے بلونگ کرے گا مطلب کہ یہ دونوں اگر دیکھیں تو i plus j سے دونوں بلونگ کر دیں گے اس کا مطلب جب یہ دونوں i plus j سے بلونگ کر گے تو x minus y b i plus j سے بلونگ کر دے گا یہ ideal بھی ہم نے first property satisfy کروا دے گا اس کے بعد second property satisfy کرتے ہیں کہتا ہے all so far r belongs to r and x belongs to i plus j مطلب اس میں بھی ہم نے ایک element r سے دیا تھا اور ایک element intersection سے تو یہاں بھی element r سے اور element i plus j سے تو ہم نے rx کو اور xr کو دونوں کو کس سے بلونگ کروانا i plus j سے rx r اور x کے element ہم نے یہ لیا a1 plus b1 ہے to r a1 plus r b1 اب دیکھیں تو یہ i کا element ہے یہ j کا element ہے ہم جانتے ہیں کہ i ہمارے پاس ideal ہے so r a1 i سے belong کر جائے گا by second property ideal کی اس طرح r b1 j ہمارے پاس ideal ہے وہ j سے belong کر جائے گا اور یہ دونوں کس سے belong کر جائیں گے i plus j سے تو ہم کہیں گے r x جو ہے وہ ہمارے پاس i plus j سے belong کر گیا similarly x r b i plus j سے belong کر گیا گا آپ یہ پر پر same b بھی لکھ سکتے ہیں یا آگے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں similar لگ آپ پاس x r b j سے belong کر جائے گا تو آپ دیکھیں دونوں property satisfy ہو گی تو ہم کہیں کہ i plus j is an ideal of r اس طرح یہ second جو اس کا part تھا وہ بھی complete ہو گیا ثرڈ part ہے اس میں وہ کہتا ij اب ij multiplication میں آگیا اس کے elements کی define a1 b1 plus a2 b2 plus on plus an bn a is کہہ رہا ideal prove کریں مطلب کہ اس میں بھی ہم نے دو elements دینے ہیں ان کو minus کریں گے وہ بھی اس میں سے belong کر جائیں گے ij میں اور اگر ان کا second property rx یا xr وہ بھی ہم نے اس satisfy تو وہ یہاں پہ کہتا that x y belongs to ij مطلب x بھی ij سے belong رہے واقعی تک x ہمارے پاس a1 b1 plus a2 b2 یعنی کہ اس طرح defining رہے x ہے یہاں پہ بتا دیا a ij سے belong رہے b j سے belong رہے اب y اوپر prime لگا رہی یعنی کہ تھوڑا سا difference show کر دیا defining ویسی لکھی ہے تو a ij prime ij j سے belong کر گئے اب ہم نے یہاں لکھا x minus y تو یہ سارے x کے یہ ہمارے پاس y آپ دیکھیں اس minus کو a1 کے ساتھ اندر لکھ دیا اس طرح minus next term a2 کے ساتھ اندر لکھ دیں گے اس طرح so an minus an prime کے ساتھ اندر لکھ دیا ہمارے پاس ایڈ کرنے سے کوئی third element آجے گا a3 b3 ہم کہہ دیں یا a2 b2 کہہ دیں اسی طرح اس سے next term کو next term میں add so on last واری کو last واری میں ہمارے پاس ایک element آجیں گے جو کہ اس shape ہوں گے تو ایسے ہمارے پاس elements آیں گے وہ سارے کس سے belong کر رہے آئی جی سے اس کا مطلب x minus y بھی کھان سے belong کر جائے آئی جی سے belong کر جائے گا یہ first property ideal بھی satisfy ہوجائے اب second property ہے second property میں ہم نے r a سے belong لیا اور x ہم نے لیا i اور j سے ہم n r x اور x r کو کس belong کر و رہنا آئی j سے r x پہلے رہتا ہوں r کو اس side سے multiply کر دیتے ہیں ہر number کے ساتھ یہ multiply ہو جائے تو اب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس ideal ہیں تو ہمارے پاس society property exist کر دی ہے society property ra 1 b1 plus ra 2 b2 plus 1 plus r b1 gyn کے society property ہمارے پاس exist کر جائے گی اب دیکھیں وہ کہتا ہے since i is an ideal of r مطلب کہ i ہمارے پاس ideal given ہے r a1 r a2 r an یہ ہمارے پاس سارے کے سارے کس سے belong کر جائیں گے ideal سے کیونکہ second جو property ideal ہوتی ہے r a1 r a2 r a3 son r an یہ سارے کے سارے i سے belong کر جائیں گے اب ہم کہیں گے r x belongs to i j مطلب کہ یہ element i کے ہیں اور ساتھ element جی مطلب جب ان کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس element بنے گا i اور j کا دونوں کا element بنے گا ہم کہیں r x کس سے belong کر گیا i j سے similarly ہمارے پاس x r بھی کس سے belong کر جائے سے اور ہم نے یہ پر دونوں property satisfy ہوگی تو ہم کہیں ij is an ideal of r یہ تھا آج کا lecture جس میں ہم نے ideal سے related a theorem کیا اور اس کے آگے 3 part کیا انشاءاللہ نیکس ویکچر میں آگے ایک اور نیو ٹاپک ہے وہ شروع کریں گے تب تک کے لئے حضر آفیس